اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفکت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی برین ٹیومر دماغ یا اس کے قریب جمع ہو جانے والے مادے یا اب نارمل سیلز کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے اور دماغ کا کوئی بھی سیل رسولی یا ٹیومر کی شکل اختیار کر سکتا ہے اس لیے اس بیماری کی نویت کا ذرہ تردار و مدار ٹیومر کے سائز جگہ اور قسم پر ہوتا ہے اگر ٹیومر دماغ کے ایک ایسے حصے کے اندر ہے جو انسان کی نظر کو کنٹرول کرتا ہے تو اس کی ممکنہ علامات کے اندر آنکھوں سے دندلہ نظر آنا ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ ٹیومر دماغ کے کسی بھی حصے کے اندر ہو سکتا ہے اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کونسی علامات برین ٹیومر کی وجہ سے ہی ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو چند اہم ترین علامات کے بارے میں بتاؤں گا جو اگر آپ اپنے جسم کے اندر محسوس کریں تو انہیں بالکل بھی اگنور مت کریں بلکہ جتنا جلدی ہو سکے کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کریں دوستو برین ٹیومر کی پہلی علامات دوروں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے ان دوروں کا ٹیومر سے تو کسی قسم کا تعلق نہیں ہوتا لیکن ٹیومر دماغ کے اندر سویلنگ کا باعث بنتا ہے اور دماغ کے بہت سارے نرف سیلز کو تباہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے دماغ کے اندر ایسی اب نارمل حرکتیں ہونے لگتی ہیں جو برین ٹیومر کی وجہ بنتی ہیں کیونکہ نیرونز نرف سیل ہیں اور نروز سیسٹم کا بیسیک الیمنٹری سیسٹم ہے یعنی نروز سیسٹم سے مل کر ہمارا دماغ بنائے جو کہ ہماری سوچوں کو اور یاداش کو کنٹرول کرتا ہے یہ دورے کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں جو یاد اور پورے جسم کو متاثر کرتے ہیں یا پھر جسم کے کچھ حصوں کے اندر جھٹکوں کی صورت پیدا کرتے ہیں نمبر ٹو سر میں مستقل درد صرف سر میں درد ہونا ہی برین ٹیومر کی پہلی علامت نہیں ہوتا بلکہ اگر آپ کے سر کے اندر مستقل درد ہے جو کسی بھی طرح سے ختم ہونے کا نام نہ لے رہا ہو تو یہ برین ٹیومر کی علامت ہو سکتی ہے برین ٹیومر کی وجہ سے ہونے والا سر کا درد ایسا ہوتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید شدت اختیار کر لیتا ہے یاد رکھیں کہ کوئی بھی خاص طرح کا سر درد ٹیومر کی نشاندہ ہی نہیں کرتا لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ سر کے اس درد پر جو آپ کو مسلسل ہو رہا ہو اور علاج کے باوجود بھی ختم نہ ہو رہا ہو تو آپ کو اسے کسی بھی صورت اگنور نہیں کرنا چاہیے نمبر تھری اندہ پن یا بہرے پن کا شکار ہو جانا برین ٹیومر کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے دھنگلہ پن یا نظر کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ جلدی جلدی آنکھوں کا معاینہ کروایا جائے تاکہ ان علامات کے اندر اضافے کا پتہ چل سکے اسی طرح سے اگر آپ کو کان بجتے ہوئے محسوس ہوں یا آپ کو کم سنائی دے رہا ہو یا بہرہ پن بڑھتا جا رہا ہے تو یہ بھی برین ٹیومر کی ایک ممکنہ علامات میں سے ایک ہو سکتی ہے نمبر فور برین ٹیومر کی وجہ سے دماغ کے فرنٹیل لوب جو انسان کی شخصیت کے انداز کا ذمہ دار ہوتا ہے اس پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یا اس پر سوزش پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی طبیعت کے اندر تبدیلی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے اور مریض ڈیپریشن غصے اور اجانی کیفیت کا شکار ہونے لگتا ہے اس کا ذہن ہر وقت پریشان رہتا ہے اور اسے ہر وقت بات یاد نہیں آتی یعنی کہ یاد آج کمزور ہو جاتی ہے نمبر فائیو کمزوری یا سستی محسوس ہونا موٹر کوٹیکس پر افضائش پانے والا ٹیومر کمزوری یا سستی کا باعث بنتا ہے کیونکہ موٹر کوٹیکس کی دائنی سائیڈ جسم کے دائیں اسے کو اور بائیں سائیڈ جسم کے بائیں اسے کو کنٹول کرتی ہے سو یہاں بننے والا ٹیومر دماغ کے سگنلز کے جسم کے دوسرے حصوں تک جانے میں رکاوٹ بننے لگتا ہے سو جسم کے یہ اسے اپنی روٹین کے مطابق کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں نمبر سکس دماغ کا بیلنس قائم نہ رہنا دماغ کے سیریبرم میں موجود ٹیومر جسم کو حرکت دینے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے اس کی سب سے آسان مثال جسم کی ایک سائیڈ پر زور دے کر چلنا ہے کیونکہ سیریبرم کا کام جسم کا توازن برقرار رکھنا ہے اس لئے اگر یہاں پر ٹیومر بن جائے تو یہ اپنا کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دے باتا سو آپ کو بھی اپنے جسم کے اندر اس طرح کی تبدیلیوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے اور اگر آپ کے جسم میں اس طرح کی علامات بار بار یا مسلسل ظاہر ہو رہی ہیں تو کسی اچھے سے ڈاکٹر سے رابطہ کریں آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انڈرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھینکس فور ووچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ